اعوذ باللہ من شیطا و نلائم نرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میری اللہ قل ہو اللہ احد کے واسطے اللہ ساماد علامی لد کے واسطے اسم اعظم ولم یولاد ولم یک اللہ حق و فون احد کے واسطے یا حسین ابن علی پہنچو میری مدد کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام اللہ علیہ وسلم خوشنودی حضرت عباس علمدار علیہ الصلاة والسلام بلانتار صلاوات سادات و غیر سادات حاضرین مجلس دعا گو ہیں مالک کائنات باواز وارشاہ سرکار دیئے پھوڑی بچھائی تسا مومنین دا اسپاک بارگاہ دویچ اسپاک پھوڑی تے تو رایا میری امامہ بھینہ دا تو رایا مالک کائنات اپنی بارگاہ اکدس دویچ قبول فرماوے منظور فرماوے آمین سارے آخیہ کرو ملکی آخیہ کرو دعا ہے مالک کائنات جڑ جڑے بیمارین حاضرین یا غیر حاضرین ہر مومن ہر مومنہ کو صحت کلی عطا فرماوے مالک کائنات پر آشوب جیادار ہے جس جس جاتے مولا حسین پاک بادشاہدہ ذکر ہو رہے ہیں اس ہر جگہ کو صبح محشر تک آباد رکھ قائم و دائم رکھ دعا ہے مالک کائنات جڑ جڑے بے روزگارین صدقہ واسطہ سین ملیقات العرب پاک بادشاہدہ دا فرما کے ہر بے روزگار کو مالک کائنات روزگار عطا فرما جڑ جڑے بے اولادین مالک کائنات سرکار مولا علیہ صغر پاک بادشاہدہ جھولے دا صدقہ ہر کسے دی گود کو آباد فرما لکھان دو آمان دے حقہ دعائے آمین سارے رل کی آکھیں آئے کوئی رہ نہ جاوے جڑا آمین نہ آکھ سکے اے حاصل شائع ہوں دی یہ مجلس دی آمین آکھنے چاہی دی لکھان دو آمان دے حقہ دعائے مالک کائنات سن ساڑے پردے والے وارث دی زیارت جلد نصیب فرما اپنے آقا دی آمدو سلامتی واسطے درود سارے صاحبان ملکے پڑھو اللہم جی جتنے سید بیٹھے ہو غیر سید بیٹھے ہو منت کا رنگہ اجڑے اس پاس پر بیٹھے ہو ذرا تھوڑی جی تکلیف کرو میں تھوڑا جا گیا آجا مربانی تھوڑا جا گیا آجا بھاجان تھوڑا جا گیا آجا بسم اللہ سلوات دی تکلیف پھر بھی کرو سارے اللہ ہمان صلی اللہ اجازت ہے اپنی ناکری دی ابتدا کرا چار سترہ جناب دے گوش گزار کر رہے ہیں دعا میرا حق بنے ضرور کر رہے ہیں حق نہ بنے بے شک نہ کر رہے ہیں لوگ ساتھے اعتراض کر دیں شیعہ علی بادشاہ دے نعرے بڑے لیندن مالا دی بلایت دا پرچار کر دیں علی بادشاہ دے نام دے قصیدے بڑے پڑے جان دیں ہور کسے دی صفتوں سنا نہیں کر دیں ساڑے مرشد پیش ماما دا نام نہیں چاہیں دیں میں چار سترہ اینہ لوگاں دے جواب دے واسطے پڑھ رہے ہیں اپنی قام دے قدنا جا نمائندہ بڑھ کے انا تک اپنی قام دے پیغام پہنچاؤنا چاہنا ایک گل تون ثابت کر دے تو ثابت کر دے میں تو میں تیرے مرشد پیش ماما دے قصیدے بھی پڑھاں گا اس تو پہلے میں ایک گلدہ ثابت مانگ رہے ہیں میں ایک گلدہ جواب مانگ رہے ہیں میں نے جواب چاہ دے پھر جی میں تم واقع سے میں انجھے کر ساں میں عرض کر رہے ہیں وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو نیاز مولا جڑے بیٹھے ہو بولو میرے نال میں عرض کیتا ہے وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو شرف کسی کا خدا کے ولی سے اونچا ہو شرف کسی کا خدا کے ولی سے اونچا ہو میں عرض کر رہاں تو جنگِ بدر سے چل اور فتحِ مکہ تک اوہ کسی کا سر تو دکھا جو علی سے اونچا ہو آباد رہو زندہ سلامت رہو میرا بزرگی میں تھوڑا جاگے آجاؤ تو زرہ مہربانی ہے توڑی میرا بزرگی میں تھوڑا جاگے آجاؤ تو مہربانی ہے جی بسم اللہ وہ نور لاؤ جو نورِ جلی سے اونچا ہو شرف کسی کا خدا کے ولی سے اونچا ہو تو جنگِ بدر سے چل اور فتحِ مکہ تک کسی کا سر تو دکھا جو علی سے اونچا ہو بن حبِ علی کوئی عبادت نہیں ہوتی علی دی محبت دے بغیر عمال دا کوئی خیدہ نہیں پاک پہ امبر فرما رہے ہیں کوئی بندہ اے پہاڑاں جتنا سونا راہِ خدا ویچے خرچ کرے غریباں ویچے ونڈ دے وے زکاةں دے وے صدقے دے وے رات کو اٹھ اٹھ کے نیمازاں پڑھے اس دے کوئی عبادت قبول نہیں جتنی دیر تک دے لچ ولایتِ علی نہیں میں عرض کیتا ہے بن حبِ علی کوئی عبادت نہیں ہوتی اور منکرِ حیدر کی شفاعت نہیں ہوتی اور منکرِ حیدر کی شفاعت نہیں ہوتی جو مرتا ہے مولا کی عداوت لیے دل میں اس موزی کے چہرے کی شناخت نہیں ہوتی عباد رہو زندہ و سلامت رہو صدا خوش رہو مودت کا سمندر چڑھ رہا ہے مودت کا سمندر چڑھ رہا ہے مزا دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے آئے 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 مزا دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے مودت کا سمندر چڑھ رہا ہے مزا دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے گل سمجھن والی علی کے سامنے قرآن رکھ کر یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے ایک ساتھ تیتراز ہوندہ ہے جی تیتراز بڑا ڈاڈ ہے اتراز اے ہے السلام علیکم آکھنا سنتِ رسول ہے اے شیعہ لوگ کوئی اتنے معتبر ہو گئے ہیں سنتِ رسول دا انکار کر کے السلام علیکم آکھنا سنت ہے پاک پیمبر دا عمل ہے اے سلام تو پہلے انا یا علی مدد لائے میرا بھائی اگر تنگل دا پتا جو نہیں تیرے دیل دوے جو سوال پیدا ہویا ہے تو سوال نہیں کیتا تو اعتراز کیتا ہے تو سوال کرے ہیں سادھے کو پچھتا سای سادھے کو دریافتا کر اے جی تو ساں سلام تو پہلے یا علی مدد آہ دیو میں دکھ لگے گا اس بندے دا جس میری محنت ضائع کر دیتی میں تھوڑا جب محنت کر کے تھوڑا جب مجمع دنال دوستانہ محال بنا کے پڑندہ آ دی ہیں بزرگے گلنا جان دیں جڑ جوان بھائی لو نہ واسطے گلنا کر دا اس سلام تو پہلے اساں یا علی مدد کیوں آہ دے ہیں اس وجہ تو سلام تو پہلے یا علی مدد آہ دے ہیں ایک گلدہ نتیجہ کر دے ہیں نیچوڑ کر دے ہیں ریزلٹ کر دے ہیں مثلا کیڑی گلدہ نتیجہ کر دے ہیں نیچوڑ کیا کر دے ہیں اس وجہ تو سلام تو پہلے یا علی مدد آہ دے ہیں نتیجہ کر دے ہیں کیڑی گلدہ حکمِ کلامِ پاک کا حامل ہے یا نہیں آیاتِ کردگار کا آمل ہے یا نہیں توجہ چاہنا آیاتِ کردگار کا آمل ہے یا نہیں اور کہہ کر میں یا علی مدد پہلے سلام سے کرتا ہوں یہ پتا پاک پہ امبر دیئے کہ حدیث بھی چار سترہ دویچ بند کر کے سنا دیما ہر نام دی بابا کوئی نہ کوئی تاثیر ہون دی علماء دے کوئی دریافت کرو میری گل دیتائید کرسن بہت سارے حضرات ویچ ایسے موجود ہو سن جڑی اس گل کو جان دیں سمجھ دیں کسے گھر دے ویچ کوئی بچہ پیدا ہوئے کسے گھر دے ویچ کوئی بچہ پیدا ہوئے لوگ محلے دی مسجد دے جان دیں یا جڑی بھی مسجد کوئی مدرسہ قریب ہوئے مولوی صاحب جنال گل کر دیں جی اے میرے گھر دے ویچ فلان دن فلان وقت بچہ پیدا ہوئے اس وقت اور دن دے مطابق اس دا نام تجویز کرو مکہ رہدان علماء اور عاملین میری گل دیتائید کرسن توڑے ویچیوں بھی بہت سارے لوگ گل جان دے اس نے میری گل دیتائید کرسن ناما دیا دو قسمہ ہوں دیا کچھ نام جمالی ہیں تھنڈے ہوں دیا کچھ نام جلالی ہوں دیا ہر نام ہر بندے کو راس نہیں آسکتا ہوں او دا میں کیا کریں جن ولید نام راس نہ آوے اے غلطی شہنیاں دیتا نہیں بسم اللہ بسم اللہ ناما دیا دو قسمہ کچھ جمالی ہوں دن تھنڈے ہوں دن کچھ جلالی ہوں دن انجھے یہ ایک نام ہے نام علی اس نام دا چامنا اس نام دا جپنا اس نام دا ورد کرنا او دے بیچے لطف کیا ہے او دے بیچے مزا کتنا ہے اے میسم نہیں دا سگدہ اے او میسم دا سگدہ ہے جس نام علی پیچھے زبان کٹوائی ہے با 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 میں گالہ سان کر دے ماں توجہ ہے نا میں گالہ سان کر دے ماں بجلی وجود اچھ واحد ہے ہک شائع واحد شائع مگر کام کئی کر دیئے اے بی بی آگے گزارشیں مربانی کر رہے ہیں ذرا مربانی کرنا ذرا میری امامہ بھینہ تھوڑے جی خاموشی اختیار کر رہے ہیں بجلی ہے وجود اچھ واحد ہے مگر کام کئی کر دیئے ان تھوڑا جا میرے نال بولنا پانے ہیں تاں گالہ سان ہوئے گی سپیکر کے لی شائع نال چل رہے ہیں سارے بولو ایک دفعہ بجلی دے نال ایک کیمرہ کیری شائع نال چل رہے ہیں بلب ٹپکھا بجلی او ہوئی ہے کام کئی کر دیئے کمرے دے ویچھ ایک بورڈ لگا ہے دکھ لگے گا اس بندے سے جس میری مہنہ ضائع کر دیتی اتنی بھی گال ساکھی کر کے کسے سمجھان نہیں ہے کمرے دے ویچھ بورڈ لگا ہے بورڈ سے بٹن مختلف لگ گئے ہیں پہلا بٹن دب ہو کمرے دے ویچھ ہیٹر لگ جاندہ ہے اوہ بجلی نال چل رہے ہیں اس دے بلکل نال اللہ بٹن دب ہو کمرے دے ویچھ ایسی لگ جاندہ ہے اوہ بجلی نال چل رہے ہیں جی میں بجلی ایک وقت اچھ ہیٹر بھی چلا رہی ہے ایسی بھی چلا رہی ہے ان جہی اگر نامِ علی دا تجزیہ کرنا ہے تجربہ کرنا ہے تاثرات ویکھنے ہیں تے ایتھے بہے کے نہیں چاہو کہ چھ جا کے علی بادشاہ دے نام دا بلند آواز دے نال نام چاہیا ہے نعرہ لائے آئے تو پھر چہریں اندھے پاسے بیکھی آئے کسے دلویچ ہیٹر لگ جائے گا کسے دلویچ ایسی لگ جائے گا آئے 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 کہتا ہوں یا علی مدد میں پہلے سلام سے کہتا ہوں یا علی مدد میں پہلے سلام سے کیوں کیوں کہ یہ ایک حدیث ہے خیر الانام سے کیوں کہ یہ ایک حدیث ہے خیر الانام سے سن کے علی کا نام جو چہرہ بگاڑ لے کرنا نہیں کلام اس نسل حرام سے آو بھئی سلوات سارے صاحبان مل کے پڑھو بسم اللہ ایک بڑا پیارا قصید آذر بھائی میں جس وقت ذاکری دی ابتدا کی تھی اپنے بزرگان دے اس قصیدے تو کی تھی ہر باشعور انسان دیکھو پڑھن والے دی ہر او شے بیکارے جدہ وچوں سنن والے نو حاصل کچھ نہ ہو دی جس سنن والے نو ملنا کچھ نہیں پھر میں تا پیسے کھری کرنا ہوں تا ذاکری مظلوم دا غم مظلوم دا ذکر ایک کمائی دا نام نہیں ایک ذمہ داری ہے ایک تبلیغ ہے جڑی لوگاں تک پہنچا منی چاہیے دی خواہ کسے رنگیں چھ پہنچاؤ پہنچاؤ ضرور تاکہ سنن والے ہن کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوئے ملدہ روئے ہر باشعور انسان شعور دے پہلے زینے تے قدم رکھ کے ایک گل ضرور سوچ دائے ذات پروردیگار نے اجڑ زمین و زمان خلق فرمائن انہ دے بنامندہ مقصد کیا ایک کیوں خلقے گئے ایک کیوں بنائے گئے انہ دے بنامندہ مقصد کیا ہے ایو میں کسیدیچ بیان کرنا ہے اگلے پچھلے مل کے درود دنال زبان سارے موطر کرو اللہم سلی اللہ اچھا ناراض نہ ہوئے آئے سلوات مل کے پڑھو ایک دفعہ پڑھو بلند آواز نہ لے ایک دفعہ پڑھو اللہم سلی اللہ خالق دو جہان زمین و زمان خالق دو جہان زمین و زمان خالق دو جہان زمین و زمان خالق دو جہانی زمین و زمان یہ خالق دو جہانی زمین و زمان خالق دو جہانی زمین و زمان جب سانا کیوں بڑھائے کیوں خلق فرمائے کہیں بھی محبت دے ویچے سارا کچھ بڑھائے گیا سار چاہوے آئے خلق فرمائے ہیں پنجتیں کے لئے دوسرا میں اسلام مکمل کرنا چاہنا مگر واضح کردہ جوان قانون ہوندہ اشاریدہ بھائی توں آ پاک ہے زمین و زمان کیوں بڑھائے پانچ تنے پاک واسطے سبحان اللہ تے پانچ تنے پاک کو کیوں بڑھائیا انہا ہستیاں کو کیوں بھیجیا میں دوسرے مصرے دے ویچے اس گلدہ جواب دے منا جڑے عدب نال محبت رکھ دے سار چاہوے آئے تے انصاف کریا کہ میں بھائی خالق دو جہان زمین و زمان خلق فرمائے ہیں پانچ تنے کے لیے خلق دو جہان زمین و زمان خلق فرمائے ہیں پانچ تنے کے لیے خلق فرمائے ہیں پانچ تنے کے لیے پانچ تن کو بنایا خدا پاک نے پانچ تن کو بنایا خدا پاک نے اپنی مخلوق کی ہر کتھن کے لیے پانچ تن کے لیے کتھن کے لیے میربانی میربانی شیر بھیجاں حلالیاں موالیاں دے ہانتھار جامیں یہ محنت بابا میری کوئی نہیں جڑی جناب تک پہنچا رہے ہیں محنت ہے انہ لوگان دی جنادی زندگی دو مقام تے گزر گئی یا ممبر یا مسلح اس کلام دے ویچا کر تاثیر ہے تو میری وجہ تو نہیں انہاں لوگان دی محنت ساری گل کرندہ مقصد گل زائع نہ ہو جاوے پانچ تن کے لیے کتھن کے لیے میرے بزرگ پردین اللہ دی اس کائنات بڑیاں قومہ جی رہیان بڑے مسلقہ بادن ہر کوئی جی رہے ہیں ہر بندہ خواہشات رکھ دائے آرزوں وہاں رکھ دائے اومنگاں رکھ دائے رکھ دائے نا ہر کسے دیکھوئی نہ کوئی حسرت موجود ہے باقی قومہ بھی حسرت نہ لائے کہ جی رہیان اساں بھی جی رہیان اوہ کڑے مقصد نال جی رہیان اساں کیوں جی رہیان شیر ملازہ ہو کوئی زندہ ہے دنیاں مدھائیں کے لیے اور کچھ زندگی کی پبیں کے لیے آباد رہو زندہ سلامت رہو کیوں جی رہیان اوہ کڑے مقصد واسطے جی رہیان اساں کڑے مقصد واسطے جی رہیان کی میں بھائی کوئی زندہ ہے دنیاں مدھائیں کے لیے اور کچھ زندگی کی پبیں کے لیے اور کچھ زندگی کی پبیں کے لیے پر محبان ہے در فقط اور فقط کیوں جی رہیان پر محبان ہے در فقط اور فقط جی رہے ہیں امام زمن کے لیے عباد رہو کیا بات ہے جی بسم اللہ زندہ و سلامت رہو جنت اللہ اکبر سارے بولو یا سورتہ قلیمان نات کے طرح حرامی حلالی کی پہچان یک شاہ دونوں ہاتھ ملان کر دے پانچ نارے پانچ نارے پانچ نارے سوالت نارے ہی مرے یا آباد رہو بڑی مہربانی بڑی نواز عش جنت دے موتیاں دے نال تو لنوارا شیر زرد سار چاوے آئے کس موقع دا شیر پڑھنا چاہنا خندق دا میدان کیا آکھ ہے اب میں خندق دا میدان نبی دے ڈاڑے تھکے ہوئے جوان آجے جانگے شروع بھی نہیں ہوئے ہیک کمی نے گستاخی کی تھی گستاخی کیا کی تھی اس لائن نے نیزہ سٹیا پاک پہ امبر دے خائمے دے ویچ نیزہ سٹ کے پکاریا او اللہ دا نبی اگر ہے ہی کوئی میرے مقابلے دا پہلوان تے جلدی بھیج تو آڈی اپنی آنکھیں گا لے تو آڈی اپنی حدیثیں جے تو آڈی طرفوں کو لڑ دا مر جاوے شہید او بھی جنتی جے کوئی بچ کے چلا جاوے غازی او دے تے بھی جنت واجتے یاو میں جنت وانڈ رہا یا مار کے لیلو یا مار کے لیلو میرے بادشاہ سرکارے رسالت اماب اپنی زندگی دے ویچ میرے مالا اتنا سخت لفظ کسے واسطے نہیں آکھے اپنے خائمے دے ویچوں باہر آئے تمام اصحاب کو اپنے سامنے جمع کیتا ہے جمع کر کے فرمایا ہے تو آڈے ویچوں کوئی حکوی ایسا جیڑا اس کتے دی زبان بند چکرے اتنا سخت لفظ کسے واسطے پاک پہ امبر نہیں فرمائے نیاز مالا ہنجے میرا جملہ ضائع ہو گیا ایدہ مطلب ہنج تک دی میری ناکری ڈیوٹی گئی پھر میرا پڑھندہ فائدہ کوئی نہ ہویا میں پہلے عرض کی تھی محنت میری نہیں اے انہاں لوگاں دیئے ہے کوئی تو آڈے ویچوں ایسا جڑا اس کتے دی زبان بند کرے کوئی نہ بولیا علی بادشاہ اٹھے لبیک یا رسول اللہ پہشانی چمکے پیمبر فرمائیں دیں نہیں یا علی توں بہجا توں شیر اے کتا اے کوئی جوڑے آئے 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 اب وہ دو یا بہ 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 کیا بات ہے کوئی نہ بولیا نہیں یا علی توں بہجا یا علی میں تنہتاں بٹھایا ہے اے تیرے ٹور جان تو بعد پھر میں نے نال اتراز کر دیں اسی جانگے چکیار لڑنا ہے سارے بندے تالی مار دیتے میں آج موقع دے رہے ہیں ہے کوئی جنت لہن آڑا تا بولے پھر فرمایا دو جی مرتبہ ہے کوئی جڑیس دی زبان بند کرے کوئی نہ بولے آپ پھر علی بادشاہ اٹھے نہیں یا علی توں بہجا بہ گئے پھر فرمایا تری جی مرتبہ اور آخری مرتبہ پوچھ رہے ہیں ہے کوئی جڑیس دے مقابلے دے وچ جاوے کوئی نہ بولے آپ پھر علی بادشاہ اٹھن لگن عرب دی ایک دراز کا دہستی علی دی کلائی تے ہاتھ رکھے یا علی کھڑا با دے چھو میں پہلے کانے چھو میری گل سون لائے نیازی مولا توجہ چاہنا پہلے کانے دے بے چھو میری گل سون لائے یا علی بادشاہ فرمایا دے نے ہیک کو آؤ کتا ہے جنہو نبی سڑے آئے 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 دوسرا توں ہے جلدی آخ میرا نبی انتظار کر رہے ہیں کیا پچھنا چاہتا ہے جلدی پہنچ یا علی بار بار توں کھڑا ہو رہے ہیں بار بار تینہو نبی بٹھا دیں دیں کہ ڈی ماری گالے توں کھڑا ہی نہ ہو باقی بھی تا بیٹھیں میرے بادشاہ فرمایا دیں کتے آ زبان بند چکار بھامے ہو بار بار بٹھا دیں دیں مگر اے تاویک آکھن والا کانے آئے 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 زندہ و سلامت رہو اٹھے علی بادشاہ یا رسول اللہ انہاں بچوں کسے نہیں جانا ہے فوس ریزر بھی رہے جانا ہے بسم اللہ انہاں کسے نہیں بولنا اٹھے علی بادشاہ میدان جاون لگے نہیں یا علی ذرا رکھ جا حکم یا رسول اللہ اپنا امام علہا کے علی دے سر تے بدھا علی بادشاہ کو خود تیار کیتا زرا پوائی نالین بدھائی تلوار پہلو دے نال لائی اس زندگی یہ علی دا پہلا موقع ہے کہ کسے جنگ دے ویچ میرے مولا بغیر گھوڑے تو جا رہے ہیں اے جڑا گھوڑے تے بیٹھائے عمر ابن عبدیبود سارے آکھوں لانت اس تے در کے لانت نہ پائی کرو اس کو ہی تلوار لے کے اتھی آ جانا ہے اے گھوڑے تے بیٹھائے میرے مولا پیدل تردے آ رہے ہیں نیازے مولا میرا جملہ ضائع نہ ہو جاوے جیڑے قدردان بیٹھے ہو میرے مولا پیدل تردے آ رہے ہیں اس دی پیدید گھوڑا چھوڑ کے زمین تے آیا ہے سامنے آ کے آدھائی آلی جنگ باد اچھ کرسائیں پہلا میں نو سچ سچ ایک گلد سا جی میں توں تردہ آندہیں جی میں تیڑے ترندہ آندہ ایک کدائیں تیڑے بابی دنام ابو طالب کا نہیں ہائے 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 میرے باد شا فرمائیں دیں ہاں چنگی اولاد دور تو پہچانی جان دی میرے بابی دنام ابو طالب یا علی پوچھنا چاہدہ اتنے بڑے جنگ جو گھرانے دنا تیرا تعلق میرے بھی کارنامے سنے حسن میرے باد شا فرمائیں دیں ہاں میں جان دا بڑا وڑا جنگ جو مگر میں پوچھنا چاہنا آیا میرے مقابلے دوے چیتے یا علی بغیر گھوڑے تو کیوں آیاں ہیں اس پہ لے یا علی باد شا مسکر آ کے فرمائیں دیں تیرے مقابلے جب بغیر گھوڑے تو تا آیاں تینوں سڑے آئے میرے نبی نے کتا کتیاں نال جنگاں گھوڑیاں تباہ کے نئے لڑی دیاں ہائے 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 اچھا یا علی چھوڑ ساریاں گھوڑا کاروار پھر میں نت کرنگا میرا جملہ ضائع نہ ہو جاوے کاروار تیرے وار تو بعد پھر میں وار کرن میرے بادشاہ فرمائیں دن ذرا اپنا لفظ دہرامی کے آنکھ ہے یا علی میں آنکھ رہاں تون وار کر تیرے وار تو بعد پھر میں وار کرن میرے مالا مسکرا کے فرمائیں دن جھلی ما دیا جھلیا پترا شاید تینوں کسے سمجھایا نہیں تجوا دا پینے وار کر تیرے وار تو بعد پھر میں وار کرن اگر میں وار کیتا علی دے وار تو بعد پھر نہیں آنکھ رہاں آئے ہائے ہائے کسہ مختصر میرے مالا نے اسدا سر کٹی آئے فن نار کیتا ہے اس کو جہنم واصل ہوئے آئے زندگی علی دا پہلا موقع اج میدان دے وچوں جڑن واپس آرین علی بادشاہ انداز کے آئے واپس آمندہ اللہ دا شیر اپنی چھاتی چوڑی کار کے دوہیں ہاتھ پچھے بان لکے تحل کے ٹردے آرین میدان دے وچے جڑے پاک نبی دیا کھن تے جانگے چھ نہ ہیں نہ گئے انہاں جماعت بنائی یا رسول اللہ ذرا ویکھو علی دے پاسے بھائی کیا ہو گیا علی نو منع کرو بھائی کیڑی گلتوں ویکھو علی دا انداز اتنا غرور اتنا گھومانڈ اے غرور اچھا نہیں آپ علی فرمایا ہے غرور دی چادر فقط اللہ دے واس تے اتنا غرور اچھا نہیں لگ دا منع کرو علی کو منع کرو علی کو میرے بادشاہ فرمائیں دیں زبان بند کار مسجد جامن والیاں ٹوراں ہور ہون دیاں میدان چامن والیاں ہور ہون دیاں ہائے 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 سارے بولو جڑنینا بار بار آکھائے بڑا قیمتی شیر ڈیونا چاہنا اتنی مہنو توباد میرا شیر زائر نہ چلا جاوے جڑنینا بار بار آکھائے منع کرو علی کو منع کرو علی کو منع کرو علی کو اسوے لے پاک پہ ہمبر فرمائیں دیں بھاویں مائے علالہ مرہ سارے نبیان دا سرداراں مگر آج میں بھی یلیکو منع نہیں کرسکدہ ہیں یا رسول اللہ کیوں منع نہیں کرسکدے پاک پہ ہمبر جڑی گالا کیے شیر ملازہ ہو مانتا ہوں کے انداز مغرور ہے پر میرے کبریاں کو یہ منظور ہے پاک پہ ہمبر کیا فرما رہے ہیں شیر ملازہ ہو مانتا ہوں کے انداز مغرور ہے پر میرے کبریاں کو یہ منظور ہے پر میرے کبریاں کو یہ منظور ہے آج کی چال تو ہے بنائی گئی آج کی چال تو ہے بنائی گئی بس یدوے علی کی چبھن کے لیے مانتا ہوں کے لیے وقت پچھے اتنا تو کوئی نہیں بچیا جو کسیدہ ہے کوہور پڑھیا جاوے میرے بھائی میرے حصے دائے کسیدہ پڑھے گا ٹھیک ہے کوئی نراضگی تنے ہر مجلسے ہر ممبر تھے ادعا مانگدہ رہنا جات تک کہ زندگی باقی ہے ادعا مانگدہ رہا سن مالک کائنات باوازوار شاہ سرکار دیئے پھوڑی بی چھائی سرفراز بھائی دی محنت میں حکیر سمیت جتنے پڑھن والے ہیں جتنے سنن والے ہیں میری اماما بھینن دا ٹور آیا مالک کائنات اپنی بارگاہ اکدستے بچ قبول فرماوے منظور فرماوے اس سیند دے بدلے قبول و منظور فرماوے جڑھی بازار شام اچھ کھڑ کے اہدی رہیے بابا اکھی باندھنا کر اکھی کھول کے ویک میرے سر دے وال چتے ہو گئے محرم دے وچ سرکار مسلم اور سرکار مسلم دے فرزندان اے ترتیب ہون دی اے پڑھن والے ہیں دی اے شہادتاں ضرور دو شہادتاں پڑھیاں جان دی ہیں جنابی امیر مسلم اور سرکار دے بچیاں دیں ایک شہادت ایسی ہے گھبراوے یا نہیں میرے پاس بیکھے ایک شہادت ایسی ہے سوہی بھائی جندہ تذکرہ ممبر تکیتا تا گیا ہے مگر بڑا گھٹ تذکرہ کیتا گیا ہے شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کاروان شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کاروان منزل سے پہلے ہی کاروان کی نیا اجڑ گئی منزل سے پہلے ہی کاروان کی نیا اجڑ گئی سب بیبیاں لٹی ہیں سرے دشت کربلا پر کربلا سے پہلے رکیہ اجڑ گئی ایک بیبی ایسی ہے ایسی مستور ہے خاندانِ آلِ اتحار دے بچوں ہر بیبی پتر قربان کیتا ہے کسے شاہر قربان کیتا ہے ایسی بیبی ہے ایسی مخدومہ ہیں اس شاہر بھی قربان کیتا ہے پتر بھی ڈیتیں دھییاں بھی ڈیتیاں چار بیبیاں خاندانِ آلِ اتحار دے بچ ایسی آئیں جنہ کو اپنے بابے دے نال بڑا پیار ہا میں دوسرا کا سیدھا چھوڑیا ہے صرف انہیں گل نواز تے رومن دے دے نے تھوڑی یہ طبیعت میرے نال ملاو نہیں اج پانچ ہو چکی چار بیبیاں میں عرض کیتا ہے خاندانِ آلِ اتحار دے بچ ایسی آئیں گزریاں جنہ کو اپنے بابے دے نال بڑا پیار ہا سب تو پہلی بیبی پاک حسنین دی پاک امہ جسنو اپنے بابے دے نال بڑا پیار ہا پتہ لگائے نا جنگ اہود دے بچ ایک داند شہید ہوئے آئے چادر بھی نہیں سنبھلی میری سین گھروں باہر آگئی آئی دوسری بیبی ہے مخدومہ فاتح شام اس بیبی کو ہی اپنے بابے دے نال اتنا پیار ہا کہ ساری زندگی بابے دے حیاتوں بابے دے سامنے ہی نہیں آئی جڑن ضرب لگی ہے نا میرے مولا علی پاک بادشاہ کو کوفہ دے ویچ کہ پتہ لگائے سائن کو میں یتیم ہومن والیاں ہون میرا بابا بچ دا نہیں اکھی باندھیں پیران لے پاسیوں اُبالے اندال دنال ٹر دی آئیے آکے حدی بابا اکھی کھول نیت سکدہ ہاں میں نا دھی تیرے نال گلنہ کرے بابا جاگ میں بولن آئی تیسری بی بی ایس سین سکینہ سلام اللہ علیہ میرا مالک میں نمافی دے وینا پاک مخدومہ بادشاہ دیاں دے نام چاہم انہیں پائے جاں دے نام چاہم انہیں پائے جاں دیں وگر نہ اس قابل تاسا نہیں اگر نام نہ چاہم یہ لوگ سمجھنے چاہتا درہ مشکل ہون دی اتنا پیار ہاپنے بابے دے نال میرے امام خود فرمائن دیں غریبے کربلا فرمائن دیں جیسے گھر دے ویچ من سکینہ نہ ملے من وہ گھر چنگا نہیں لگتا ایک کان بی بی انہیں جو ملے دی قدر نیازم والا کرے آئے ایک کان بی بی تارف کرواما تھوڑا جا نبیان دے سکون دا نام حسین حسین دے سکون دا نام سکینہ چوتھی بی بی جناب مسلم دی دھی جناب دا میں پہلے تذکرہ کیتا ہے انہذا ذکر میں برتے بہت گھٹ کیتا گیا کیتا گیا ہے مگر گھٹ کیتا گیا ہے جنہاں امام کوفہ دے پاسے بھیجیا ہے نا جناب مسلم کو ٹرن لگے جناب حمیدہ خاتون اس بچی دا نام ہے اس مخدومہ دا نام ہے انہیں ٹردی ٹردی بابے دے سامنے آئیے داڑی دے تھلے ہاتھ راکے آ دیئے بابا جڑا عید نزدیک ہوئے لوگان دے بابے تا گھرہ کو آن دین بابا تو جنگلہ ویج سن چھوڑ کے کے نمائنہ ہے جناب مسلم فرمائندن میری دھی گھبرہ نہیں میں اپنے امام دا سفیر بن کے کوفہ بائندہ جڈن کو یاوکھی بنی میرا امام میں نو خات چلکسی میں آب ایسا ہوں بچیاں دے نال جڑی گل کی تھی جاویونا دے ذہن دے ویچ بہ جان دی سائن دے ذہن دے ویچ بہ گیا جڈن آقا حسین خات لکسن میرا بابا والا سی چار محرم کوں ساداد دے خیمیں پٹوائے گئے سین رہ دے دی رہی شاید میرا بابا آ جاوے بچی کو بابا نہیں ملیا پانی بند ہویا ہے رہ دے دی رہی کوفہ دے پاسے دے دی رہی شاید میرا بابا آ جاوے بچی کو بابا نہیں ملیا شہادتان شروع ہوئیاں میں بالکل مختصر کرنا ہوں خط لکھ کے جناب حبیب ابن مظاہر کو میرے مولا امام حسین علیہ السلام بلائے کوفہ دے وچوں پتہ لگائے نا جو خط لکھی آئے حبیب کو جناب حمیدہ خاتون ٹردی ٹردی سینڈ رکے یا دے کول آکے حدیئے اما کوفہ دے وچوں حبیب کو خط لکھ کے آقا حسین سڑے آئے میرا بابا بھی تا کوفہ والان دا مہمان ہیں میرا بابا نہیں آیا سینڈ حدیئے بھیند تے بھیرا مردیاں والے ان اصاونا دے کام بچ مداخلت نہیں کر سکدے جڈن انہاں کو لوڑ پئیو بلا گھنسن دس محرم دا دن چڑھے آئے شہادتاں شروع ہوئی ہیں پہلی شہادت ہوئی ہیں ٹبے دے چڑھ کے میری سینہ حدیئے بابا سگرہ دے ونڈے دا ویر ماریا گیا ہے ہونتاں بچی کو بابا نہیں ملیا پھر ٹبے دے چڑھئیے کوفہ دے پاسے مو کر کے حدیئے بابا کاسم دے سہرے پامال ہو گئے غازی دیاں باما لہ گئی ہیں کلہ رہ گئی جائے بابا ہنتے آ بچی کو بابا نہیں ملیا آخری شہادت میرے مولا بھی شہید ہو گئے کوفہ دے پاسے مو کر کے آ دیئے بابا ہن بھامے آتے بھامے نا آ سکینہ یتیم ہو گئی ہے یارہ محرم کو سعداد کو قید کیتا گیا میں بالکل قریب آ گیا ایک بند سن لے وہ دو آدھا طالب ہو جاما جہاں کوفہ دے پاسے کافلہ ٹوری ہے نا سایدانیاں قیدان اے بی 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 قید آئی نال آئی جہاں کوفہ دا صدر دروازہ آئے نا سرکار امام سید ساجدین دی دید پہ یہ کوفہ دے صدر دروازے تھے جنب مسلم دا سر نظر آئے آواز دے کے فرمائیں دیں ففی رکیہ ذرا سر چاہ کے اس صدر دروازے تھے پاسے دیکھ جنب مسلم دا سر نظر آئے رونا لے ہو دردالے ہو آواز دے کے حدیعہ ہمیں دانت بابے کو آوازاں ڈیندی رہی ہیں بابا نہیں ملے آج بابے کو ملنائیں تجل دیا بابا ملاما سینڈی دیل پہ یہ میں ہاتھ جوڑ کے آ دیئے بابا ما فیڈے میں میں نے نہیں پتا جو تیری وڈی مجبوری بن گئی ہے ایمیں اپنے آپ کو میری سینڈے اٹھ دی کانڈتنوں لہایا ہے زمین تے ڈٹھیئے سرکار امام سید ساجدین نبزان تے ہاتھ رکھیں میرے امام پڑے آئے انہاں اللہ سینڈ رکیہ ہتھانتے دھیدہ میت جھلے آئے جناب مسلم دے سار دے تھلے آئی سار دے تھلے آکے میری سینڈے کو وین کیتا ہے وین کیڑا کیتا ہے اوہیک دو خدا وین رکیہ کیتا تے تھلے سار مسلم دے آکے تو تا سمگیاں موت دے بستر تے سڑا اجوے چکو دے لہا اگلی گاہ سینہ دیئے کوئی خبر ہووی مائیڈی جھوڑی دی تے میں ٹورے ہنگال سجا کے ان ٹور پنیاں شام شہر دے پاسے کوئی خبر آدھا جھوڑا جھوڑا گے آدھا جھوڑا گے آدھا جید ممتا ہے ممتا ہے ممتا ہے ممتا ہے ممتا ہے موسیقی